اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو و یک نستائن السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابی ختم النبی زین اسلام علیکم فریڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میں بہت اچھی ویڈیو آج میں آپ کو بہت اچھے چھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول بتاؤں گا ویڈیو کا آپ نے لاسک دیکھنے وہ دھم نیل سے آپ کا بتا چل گیا ہوگا تھوڑا سا ویڈیو میں ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ میرا فون جو ہے وہ تھوڑا ایشو کہا رہا تھا تو اس کے لئے مانسٹر چاہتا ہوں آپ سب سے باقی وہ اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمام طریفیں اس ذات کے لئے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے کسی کو اکیلے میں نصیت کی اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کے سب کے سامنے اس کی نصیت کی اس نے اسے اور مزید بگاڑ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلط بات پہ گصہ آنا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی گصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں انہی کی زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاہل کے سامنے اکل کی بات مت کرنا کیونکہ پہلے وہ بیعث کرے گا اور پھر اپنی ہی ہار دے کر دشمن بن جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تھی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ